افغانستان کی سیمی فائنل میں ساؤتھ افریقے کی خلاف پلائنگ 11 کی ہوگی کون کون سے بڑی تبدیلیاں افغانستان کی تیم ساؤتھ افریقے کی خلاف اپنے سب سے بڑے میچ میں کرنے جا رہی ہے کیونکہ یہ افغانستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا میچ ہوگا افغانستان نے ہسٹری کری ایٹ کیا اور ہسٹری میں پہلی بار وہ کسی بھی اتنے بڑے ایونٹ کا سیمی فائنل کھیلنے جا رہے ہیں اور اس بات پہ کوئی شک نہیں کہ افغانستان ٹی ٹوئنٹی کی ایک ٹاپ کلاس ٹیم بن چکی ہے انہوں نے نہ صرف آسٹیلے جیسے بڑی ٹیم کو شکست دی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نیوز لینڈ جیسے بڑے حریف کو بھی شکست دے کر پوری دنیا کو یہ ثابت کیا کہ واقعی میں افغانستان کے گٹیم ٹی ٹوئنٹی وولڈ گوب دوہزر چوبیس کا سیمی فائنل کھیلنا ڈیزرب کرتی تھی اور انہوں نے یہ سب کیا بہنہ دیش کو ہرایا اور اس ٹیلے جیسے بڑی ٹیم کو سوپر ایٹ میں ہرایا اور اپنا سب سے بڑا میچ کھلنے کے لیے آج افغانستان کی ٹیم ساؤت افریقہ کے خلاف ٹکرانے جاری ہے تو کون کون سے آخر پلائنگ الیون ہوگی افغانستان کی ساؤت افریقہ کے خلاف تو میں آپ کو بتا دوں کہ اوپنرز آپ کو بتائیے کہ رحمان اللہ غرباز اور ابراہیم زدران افغانستان کی طرف سے اوپننگ کرنی ہیں گے جبکہ اس کے علاوہ عظمت اللہ عمرزی نمبر تین پر آئیں گے جبکہ اس کے علاوہ باقی کھلانیوں کی بات کر دی جائے تو گلبدین نائب نحمد نبی اور کریم جنت افغانستان کی پلائنگ الان کا حصہ ہوں گے جبکہ اس کے علاوہ باقی کھلانیوں کی بات کر دی جائے تو کپتان راشد خان وہ تو اپنے بڑے بڑے فیسٹوں کیوں جیسے پوری دنیا میں جو ہے وہ فیموس ہو چکے ہیں پچھلے میچ میں کریم جنت نے جو کیا کریم جنت نہیں جو ابراہیم زدران نے کیا وہ اب سب کے سامنے تھا کہ پہلی بار میں نے ایسے دیکھا کہ کوئی کھلاری سلپ پر ہمسٹرنگ انجری کا شکار ہو جائے لیکن اتنی چھوٹی موٹی ایکٹنگ تو کرکٹ کے اسٹری میں چلتی رہتی ہے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے جب آپ اتنے بڑے میچ میں کھل رہے ہوتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتیں میں جو ہے وہ آپ کو بڑے میچ جتوانی کی طرف لے جاتی ہیں تو گل بذرین نیم نے جو بھی کیا اچھا کیا یا برا کیا لیکن ان کی ٹیم سمی فائنل میں پہنچ گئی یہی ان کے لیے بہت بڑی بات ہے تو راشد خان کے علاوہ باقی کھلاریوں کی بات کرنے جائے تو ننگیالیا کھروٹے افغانستان کی پلائنگ 11 کا حصہ ہوں گے جبکہ اس کے علاوہ نور احمد نبی نولک اور فضل حق پارو کی ساؤتر فریق کے خلاف ٹی ٹونٹی ورڈ کپ دوہزار چوبیس کے سمی فائنل میں افغانستان کی پلائنگ 11 کا حصہ ہوں گے